میں آپ سب کو خوش آمدید اور آج میں میں گارڈنگ سیکشن میں آپ کو ایم فٹس اور میلی برگس کے سپری میں لانا سکھاؤں گی یہاں یہ میرے ایک ہیرے کی بیل ہے اس کے اوپر ایم فٹس کا بہت زیادہ اٹاک ہے کچھ میلی برگس نہیں ہے اور زیادہ یہ پتوں کے نیچے والے اسے پر ہوتے ہیں جو پتوں کی نوٹریشن کو بہت اگر سکھ جاتے ہیں اور اس کو نفسان دیتے ہیں میں ایک ہومیڈ سپری یوز کروں گی تاکہ اس پرابلم کو ہلکے ہی جا سکے سپری جو ہے بہت آسانی سے مل جانے گرینیڈ سے بہت جاتا ہے اور یہ پتوں کو نقصان بھی نہیں دیتا سپری بنانے کے لیے آپ کو چاہیے کوئی بھی بی بی شیمپو اور نیم آئل کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیں اور ایک سپری پوٹس یہ میں نے پانی بھر لی ہے یہ پانسو ایمل پانی ہے اور اس میں اندر میں ڈیٹھ ٹیبل سپون جو ہے وہ نیم آئل دالوں گی اور میں یہ بس اندازم دال رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ مئیہ کر لیں اور اس کے اندر میں بی بی شیمپو دالوں گی بی بی شیمپو مائلڈ ہوتا ہے پودوں کو نقصان نہیں دے گا اور دوسرا یہ آئل کو پانی میں مکس نہیں ہوتا تو یہ آئل کو بھی پانی مکس کرے گا اب اچھے طریقے سے میں سپری کر دوں گی پورے پودے کا پڑا پودے کو سپری اس پس نہلا دے اتنا سپری کریں اور نئے پتوں کو مت بولے گا ان پر ضرور سپری کرنا آپ نے ان پر سرادہ اٹیک ہوتا ہے میلی وکس کا اور ایم فٹ دونوں کا میری سپودے پر ایم فٹ زیادہ میلی وکس کام ہے لیکن یہ سپری ایم فٹ پر بھی اتنا ہی افیکٹف ہے اور یہ یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی بھی پروڈاکٹ اپنے پودے پر استعمال کریں تو ایک پتے پر یہ کچھ حصے میں سپری کریں اور دیکھیں کوئی اس کا نیگٹیف فٹ تو نہیں ہو رہا آپ کے پتے یہ دوسرا دن ہے آج میں نے کل سپری کیا تھا اور آپ دیکھتے ہیں یہ کچھ چھٹے کارے 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 سپورٹس میں سے آ رہے ہیں یہ دیڈ جو ہے ایم فٹ ہیں اور یہ جو گرین چھٹا سا تو نہیں اپنے سپری کر رہے ہیں اپنے سپری کرنا ہے پتوں کے اوپر ہے پتوں کے نیچے جنیا پتیں آ رہے ہیں ان کے اوپر اور جو فروٹ لگ رہے ہیں اس کو بھی آپ سپری کر سکتے ہیں یہ سپری کے انسانوں کے لئے تا نقصان دے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم جو ہے ہر روز کو سپری نہیں کر سکتے کیونکہ بی 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 شیمپو میں چند دیکھیں میں تلسوں ہیں اس لئے ہمیں 4 دے سپری کر رہی ہوں اور دو 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 پاس کو سپری کر سکتے ہیں پتوں کے پتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ جیسے ہی آپ کو برابلم نظر آئے تو آپ نے کچھ ڈے فیف ہے اور کل میں اس کو سپری کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کب سر ایمفیٹس ہیں وہ مر چکے ہیں بہت کم جائے گی ہوں میں دوبارہ اس کو سپری کروں گی دو تین دن تک تو انشاءاللہ یہ پربلم ختم ہو جائے گی اگر آپ کو ریمیڈی پسند رہتی ہے میں چینل کو لائک کریں شیئر دیں موسیقی 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 موسeres